اسلام علیکم گائرز ویلکم بیک ٹو می چینل جی کیا حالیں کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرید سے ہوں گے تو جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جی میرا ولوگ شروع کرتے ہیں تو میں ابھی گئی تھی بہر اور بہر سے میں لے کی آئیوں آج میتھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی تو میں نے کہا آج میتھی کی سبزی بنائی جائے ساتھ میں نے ایک جڑی پالک کیلئے اور یہ چھوٹی لہوری پالک جیسے کہتے ہیں وہاں رہے میتھی ہے ایک میتھری ہوتے ہیں ایک میتھری ہے یہ میتھری ہے اور کچھ فروٹس میں لے کے آئی ہوں یہ مجھے اچھے لگتے ہیں مروض تھے کچھ اماں کھا رہی ہیں ان کے لئے مروض لئے تھے اور اپنے لئے مارٹے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اور کیا لیا پکانے کا اتنی ٹینک ہے اتنی ٹینچن تو میں نے کہا آج پھالکی بنائی جائے اور میں لے کے آئی ہوں مجھل گئی تھی ایک بند اماں کے لئے یہ آہ کیا لیا ہے آہ یہ چائے کے ساتھ آپ اسے یہ یہ ہی چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو کس کس کا پسند ہے مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ کچھ شہ سے ہیں اتنے زیادہ تو نہیں لیے بس 50 روپیس کے میں نے یہ لیا ہے اور بزار گئی ہوں تو میں نے بادل بنی ہوئے ہیں ساری رات یہاں پہ بارش ہوتے لیے تو بلیس میں جب آپ کے علاقے میں کس کس کے بارش ہوتے لیے ہیں کل میں نے ٹھیروں کپڑے بھی دھوئے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں بادل بنی ہوئے ہیں کپڑے بھی دھوئے تھے کل میں نے اور شانتی بہت خاموشی ہے تو اور اتنا غز کچھ لیں میں سے یہ کچھ چیزیں لائی ہوں کہ میں پچھلے آپ لوگوں سے شیئر کی جائے اور کھارے میں میں بتاؤں ہوں آپ کو دیکھیں کیا بنا رہی ہیں تو سا سے پہلے تو میری چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کھینٹی کو بھی دبائیں تک کہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل دی رہے ہیں یہ کچھ سمان تھا یہ بھی میں سے رکھتی تھا اور ایسے اور اب میں اس کو بناتی ہوں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور بڑے سبل سا طریقے سے بناتی ہوں کس کس نے آج کیا کیا بنایا ہے تو پلیز مجھے کمرٹس میں بتائیں کل میری گات کو برائی کی دال چاول بنایا تھے اور میں اتنا کچھ خاص نہیں ٹھنڈ ہے اور میں دی کبھی وصل ہے اس لیے کھائے بہت اتیار کٹی پڑتی ہے تو ابھی ہم لوگ جانا تھا بھئی میں نہیں یا سنگی سے ابھی دیکھ وہ آئی نہیں ہیں تو تب تک میں نے کھا میرے کھانا دیار کر لیتا ہوں ان کی آتی ہوں تو میں بھی بناتی ہوں میتھی اور بالک تو پھر بتاتی ہوں کہ کیسے بناتی ہوں میں میتھی صاف کر چکی ہوں دیکھیں اس کے پتے پتے سارے میں لے لگ کر دی ہیں ہوں 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 تو گائز میری پالک صاف ہو گئی ہے پالک دھوک اچھے سے میں نے رکھ دیئے دھوکیں میں نے رکھ دیئے یہ دیکھیں جی اب میں اس میں لسن پیاز اور ٹیماتر یہ جیسے دکھاتی نکالتی ہوں اور کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کیا بھی کیا کرتی ہوں تو یہ گائز میں نے دو میڈین سائز کی پیاز ڈوٹ ماتر اور یہ رسن پیسٹ اور آلو نکالے نہیں ہے میں نے آلو بھی ڈال دیوں اس میں ابھی بھی رکھ پیاز براؤن ہو جائے میں نے دیس کیا ہے اور میں دیکھیں ذرا حالت دیکھیں جی گائز آپ لوگ اتنا کچھرا منا ہو جائے یہ پیاز جو میں لے کے آئی تھی تو اچھی ہیں اور میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا کہ یہ ساسپین میں لے کے آئی تھی لیکھ رہتا ہے اتنا کام آ رہا رہا ہے میرے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اتنا اچھا ہے اتنا بیسٹ ہے اس کا کالٹی بھی اچھی ہے میرا تھا اس کے ساتھ کا نا تو وہ تقریبا میرا خراب ہو گیا اس کی حالت دیکھیں یہ کچھ ایسا ہو گیا دیکھیں اچھا تھا یہ دی اس کا ہنڈل نکل گیا بچھے دے دیکھیں اندر سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ بھی اچھا تھا لیکن یہ بھی میں اس کو رکھا ہو گیا اس کا کبھی یوز کے لیے اور یہ اس کا ڈھپ گانا ہے یہ والس کا ہنڈال ہے تو یہ دیکھیں اس کی شکل کچھ ایسی ہے اور یہ مجھے ملا ہے جی 1200 پر اچھا ہے ایسے ریبل ہے ٹھیک ہے اچھا ہے ویٹ بھی اچھا ہے اور چیز بھی اچھی ہے ابھی میرا سپیاز براؤن ہو تو اسپیاز میرا تقریبا باون ہو چکا ہے اب اس میں ڈالتی ہوں نسل اترے کا پیس ڈال دیا اور پروسس کو کائکا ہوگی باون ہو چکا ہے میں بھائی 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 مرچ مصالے اور مرچ مرچ حلدی نمک داری تقریبا ہاتھ مرچ 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 مصالے مرچ 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 اس کا مسائلہ پچھ ایسا تیار ہو جائے ماتر بھی میرے گا میں ساتھ سبزی لے کے آئی تھے شلجن کے سبزی لے کے آئی ہیں ساتھ میں نے کہا مٹر میں نے اس نے بریس کر لیا تھی تھوڑا سے نکال کے کلومیٹر میں لائی تھی اور وہ میں نے نکال لیا تھی اور اس دوہ سبزییں لے آئی ہیں کہ وہاں خراب ہے کہ اسیم خیر پر ہوتے نہیں ہیں وہاں سے باپر ہوتے لے اچھوڑا ہمیں بے۔ آج منٹھ میرے گا جب ہے کہ پھر ہوتے پھر ہوتے ہیں اچھوڑی چھوٹی ہے جب پھر ہوتے ہیں اچھوڑا ہیں اچھوڑا clot یہ کوئی میں دھائیں اس کے لئے سبزی لہذا سالہ میں اچھوڑا ہے اور اس کے لئے بھی آئیل تھوڑا سبڑا ہے اس کے لئے فرقصے تو گائز بالک اوپر میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے ہے تو ایک مٹھی اور ایک بالکی گھڑی تھی لیکن یہ کی مانے میرا اتنا ٹائم اس نے لیا ہے جو میں تھک گئی ہوں اور آئل بوتل میں بھی آئل ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اپنا کانٹر ساف کر لیا ہے اور وہاں سے بھی میرے سارے برتن اپنے دھولی ہیں اور اب میں کچن میں روم میں جاتی ہوں روم میں ہٹڈٹ لگاتی ہوں کافی ٹھانڈ ہو گئی ہے اور شام ہو گئی ہے تو میں لائٹ آن کرتی ہوں اممہ کے روم کی اور دیکھوں گا میں بھی ہٹڈٹ لگاتی ہوں میرے روم میں آپ دیکھ لیں یہ ایسی آلت ہے تو میں ہٹڈر لگاتی ہوں فٹا فٹ سے تو اب میں نے کام تقریبن کر لیا ہے اور اب یہ روم میں تھک گئی ہوں بندہ اکیلا ہو نا سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں ہٹڈر دیکھے لکھا ہے اس ٹیم در اپنے ہو جاتی ہے کل یسین کا کوٹ میں نے دیکھیں نا وہ اس گھر میں دھو دیا تھا تو کچھ کو ہو گیا ہے اب صبح آج میں دو تین سوٹ بھی ہے یسین کے پریس کیے اور بھاگم بھاگ بھاگم بھاگم بھاگ بس سارا دن میرا ایسا ہی گزر جاتا ہے بس تو ابھی میں نے ساکس پہن لی ہے اور میں نے کچھ ایسا بلیڈ ٹیلٹس پہنا ہوئے سکین کلر کا ہے ایسے پریٹر لگا لیا ہے اور میں تھاگ گئی ہوں تو ابھی کچھ بات چیت کرتی ہوں آپ لوگوں سے تو جی میں آپ لوگوں جو سپورٹ کریں لائک کریں کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کے وغیرہ ہم کچھ بھی نہیں ہے تو پلیز جو میرا چینل ابھی تک میرے چینل ابھی کچھ نہیں بان رہا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور پلیز میرے چینل کو آگے بڑھائیں کیونکہ آپ لوگ ہی آپ لوگوں کے لائکس آپ لوگوں کے سسکرائب کرنے سے ہی ہمارا چینل کا کچھ بن پائے گا تو لہذا میں اب نیا کوئی اپنے لیے سوچ رہی ہوں کہ کوئی نیا ایسا کونٹنک بناوں جو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز بناوں تو انشاءاللہ میں بہت جل شروع کروں گی میں ویزرٹس کروں گی بہت سارے پالرز کے اور جن میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کون کون سے پالرز میں کیسے کیسے پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے اور یہاں پہ پہلے میں شروعات انشاءاللہ کروں گی اپنے ایریا سے جس ایریا میں میں رہتی ہوں یہاں پہ بھی کافی پالرز ہیں تو میں پہلے آپ کو یہاں کا بھی ادھک پہ بتاؤں گی کہ یہاں پہ ہمارے کیا سسٹم ہیں کیسے پالرز ہیں تو انشاءاللہ میری پلیز ہیلپ کیجئے مجھے زیادہ زیادہ کمنٹس کی گئے اس بارے میں تک کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے سے پالرز کی وزیڈز کر سکوں اور میں نے آج یہ سوچ ہے پلان کی ہے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اچھی چیز لاؤں گی اچھا کونٹیک لاؤں گی تک کہ میری بہنیں جو گھر بیٹھیں ہیں ان کو پتہ لگے کہ بھئی پالرز میں باہر کیا ریٹس چل رہے ہیں کیا چیزیں چل رہی ہیں کون سے پروڈک جیسے استعمال کر رہے ہیں بری استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پہ مل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے میں آپ لوگوں کو یہ سب پوش بتاؤں گی اپنے اپنی ویلوگ میں اور انشاءاللہ اچھی چیز ویڈیو شیئرز کروں گی اور میں اب آپ کے لئے کچھ آؤٹڈور کی بناوں گی اور کچھ نئے سال میں کچھ نیاب لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کچھ اچھا سا شیئر کروں گی اور بس آپ لوگ کی دعاوں اور سپورٹ کی ضرورت ہے بہت سخت مجھے تو ازانیں ہو رہی ہیں تو جی گائز کیونکہ بہت اچھے اچھے بہت بڑے بڑے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کم مقابلہ نہیں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے میں اپنے اس پر بیس پر بناوں گی کہ میرا لائف سٹائل میرا میں کیسے رہتی میں آپ لوگوں کو ساتھ سے یہ چیزیں شیئر کرتی ہوں نہ تو میرا کوکنگ کا کوئی چینل ہے اور نہ میرا کوئی ایسی چیز ہے کہ میں جو ہوں میرا بیوٹیشن سے میں اس کے مطالق آپ لوگوں کو بتاتے جو ٹیپس ہوتی ہیں میرے پاس تو جو مجھے پتا ہے میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں گھر میں کام بھی کرتی ہوں پارلر کا اور میرے کسٹمرز بھی آتے ہیں لیکن ہر بندہ اپنی ویڈیو نہیں بنانے دیتا اس لئے میں زیادہ در اپنے کسٹمرز کی ویڈیو آوائٹ کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ گھر میں کیونکہ میرا ابھی کوئی سیٹ اپ بھی نہیں اپنی گھر پہ میں نے لگایا ہوا کوئی بھی کسی قسم کا پارلر اور آپ کو میں نے اپنے سارے گھر کا ویزٹ کروایا تو میرے گھر میں کوئی ایسا پارلر کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو میں نے ابھی تک بس پلان کر رہی ہوں کافی عرصے سے لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا اس لئے میں نے اب یہ سوچ ہے کہ میں اب نیکسٹ یہی کروں گے کہ میں اپنی ویڈیو پارلر کے مطالق میں بناوں گی باہر جاؤں گی آپ کو یہاں کے پارلر کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ ابھی تک یہاں پہ کسی نے بھی کوئی بھی ایسا میں نے دیکھا کہ کسی کے پاس ایسا نہیں ہے آئیڈیا لیکن میں اپنے آئیڈیا سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں پارلر میں جاؤں گی اور ویڈیوز بناوں گی اور کیونکہ بعض ایسی ٹیم پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ سامنے نہیں آنا چاہتی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیس کی نہیں بنانا چاہتے یا نہیں دکھانا چاہتے اپنے آپ کو تو اس لئے یہ پھر مجھے تھوڑا وائٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں کسی کی ایسی ہٹکے ویڈیوز یا بنا سکتے جس سے کسی کوئی مشکلات ہو پریشانی ہو تو اس لئے میں اپنے عدود کے اندر ہی رہ کے کچھ ایسا کام کروں گی جس سے آپ لوگ میری کچھ اپنی چیزی ختم ہوئی تھی تو میں پھر انشاءاللہ پھر آپ لوگ کے ساتھ اچھی اچھی سے درہ بلوگ بناتی رہوں گی لیکن پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تو میں ابھی میں نے اپنا چینل کی شروعات ہے اور آپ لوگوں کے چینل آپ کے لوگوں کی وجہ سے میرا چینل گروہ کرے گا تو میں بار بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ ضرور ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لئے بلوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو اس لئے تھوڑی سی ہمیں بھی آپ سپیس دیں تکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کوئی اتنا اتنے جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اب میں اتنا باہر پہلے بہت کم جاتی تھی لیکن آپ لوگوں کی خاطر میں جو خریدتی ہوں جو لاتی ہوں کرتی ہوں باہر جو مجھ سے ہوتا ہے میں کر پاتی ہوں کیونکہ میرے ہزبن میرے ساتھ نہیں ہوتے وہ اب سارا دن ان کا ایسا کام ہے کہ وہ چھام کو آتے ہیں رات کو آتے ہیں تو اس طرح ہمارا جانا باہر بہت ناممکن سے ہوتا ہے تو میرے پاس جو گھر میں ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں کبھی اپنی ساس کے ساتھ امہ کے ساتھ باہر چلیں جو بھی کچھ بیکری کا لینے کچھ بھی لینے تو میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا لائف سٹائل شیئر کرتی ہوں کہ میرا لائف سٹائل ایسا ہی ہے کہ ہم گھر میں تین لوگ ہیں ایک میری ساس ہے میرا ہزبن اور میں ٹھیک ہے ہم تین بندوں کی فیملی ہیں تو بس اتنی بڑی فیملی نہیں ہے ما شاء اللہ میکہ میرا بڑا ہے اور سسرال میں ہیں یا سین کے بھائی لگ لگ ہیں اپنے پنے گھروں والے میں ہے سب اور ہماری چھوٹی چھے فیملی ہے اس لیے میں فیملی زیادہ آؤ تو بندہ زیادہ وہ بھی کرتا ہے لیکن میری فرینڈز بھی ہیں یہاں پہ اتنا جتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہیں فرینڈز میری تو انشاءاللہ اب میں میری فرینڈز کے ساتھ بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیوک بناوں گی اور انشاءاللہ اس نئے سال میں آپ کو ایک اچھے اچھے ویڈیوک دوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی اچھی سی ویڈیو اور ایک اچھا ٹاپک ہوگا میری گھر ویڈیو کا اور انشاءاللہ بس آپ لوگ مجھے پلیز سپورٹ کرتے رہیں تو اب میں کچن میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کچن میں کیا بنا ہے ابھی اور کس کس کی گیس نہیں آرہی پلیز مجھے بتائیں ہماری تو ماشاءاللہ سے گیس اچھی آرہی ہیں اور گائز پالک کی خوشبو اور گائز میں آپ لوگ کو بتاؤں بہر بارش ہو رہی ہے بارش شروع ہے یہ دیکھیں جی کچھ لوگ پالک بائل کر کے بناتے ہیں لیکن میں پالک کو بائل نہیں کرتی اگر خالی پالک بائل کر کے رکھنے میں تو وہ رکھ لیکھوں آلو کو ساتھ میں پالک نہیں بائل کرتی کہ وہ کچھ لوگ پالک کا پانی ویسٹ کر دیتے تو میں پالک کا پانی ویسٹ نہیں کرتی پالک کے اندر اترے سارے آپ کو آئیرن ہے اس میں بہت ساری پروٹین اس میں بہت کچھ آ پالک میں تو اس لیے میں ان چیزوں کو ویسٹ نہیں کرتی تو میری پالک تقریبا پھر کا پانی میں نے ڈالا اس میں اور میں آپ کو دکھا 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 بائل کا کچھ بھی ہو بائل شروع میں دیکھیں گا بائل شروع دیکھو دیکھو آئیر شروع بائل شروع بائل شروع بسالر میرا بھی تقریبا ابھی آٹا میں نے دن کو گون لیا تھا اور اب بس شام کا کھانا اور یہ تھا میرا آج کا بلوگ آپ لوگوں کے لئے اور خوشی رہی عباد رہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیں اور ہمارے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تو ہمیں اچھے شروع شروع میں بہت مشکلات مجھے ہوتا بولنا بھی نہیں آتا تھا اور دیکھین ماں نے بولتے تھے تو آواز ساتھ ہی نہیں دیتی تو ابھی پھر بھی تھوڑا بہت گزارہ ہو گیا ابھی بھی اتنا نہیں ہوا جیسے آپ کے آواز میں تھوڑنی چاہیے ابھی وہ نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں آتا سا سیکھی جائیں گے آپ میں جب تک کچھ کرتے نہیں تو آپ کو آتا نہیں ہے کونفیڈنس ہونا چاہیے تو میں کوشش کر رہی ہوں تو انشاءاللہ کامیابی ہو کی تو بس ہی میرے چلہ ہزتہ کی ہے تو پلیز اس پین کے بارے میں بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا پیرا فرائی پین اور اصل میں یہ اور کمپنی تھی اور یہ اور کمپنی ہے تو دونوں لگ لگ ہیں لیکن بہت اچھی کالٹی ہے اس کی تو مجھے بہت اچھا لگ ہے اور بہت ضرورت کی چیز ہے بارے لگیے بھی ہیں اور گئیز میری فرینڈ جو چیزیں لے کے گئی تھی کل وہ پھر آئی ہے اور مجھے دیکھے گئی ہے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں کوئی جیولری اور چیزیں لے کے گئی تھی تو یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں لے کے گئی تھی تو وہ مجھے پھر کل نہیں گئی ہے اب ان کو بھی میں نے سیٹ کر کے رکھنا ہے کوئی بھی نہیں رکھا ان کو بھی سیٹ کر کے تو میری لوشن ختم تھے میری کریم ختم تھی اور کافی چیزیں ختم تھی اور جاؤں گی تو پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی کہ کیا خریدتی ہوں اور کیا لیتی ہوں تو یہ تھا میرا آج کر لوگ دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا جی کل تکی کل ایک اچھے کنٹنکس ایک اچھے ویڈیو کے ساتھ کنٹنکس ایک اچھے